ہلو فرینڈز آج ہم بات کریں گے ڈوم اکسٹرنل ایریا اس کا جو ایریا ہے اس کے کلکولیشن ہم کرتے ہیں اس کا جو ریڈیس ہے وہ ٹویل فیٹس ہے ریڈیس اور ہائیڈیس کی سیم ہے کیونکہ یہ ہاف سپیر ہے اب فارمولا کی طرف چلتے ہیں سرفس ایریا کا فارمولا ہے ٹو پائی اور سکیر ٹو ملٹیپلائی پائی ملٹیپلائی اور اس کا ریڈیس ریڈیس ہے اس کا ٹویل فیٹس ٹویل کا سکیر ملٹیپلائی پائی ملٹیپلائی ٹو یہ ہمارے پاس آگیا ہے نائن ہندڈ فور پائنٹ سیمٹی ایٹ ایس ایف ٹی سکیر فیٹ یہ ہمارے پاس آگیا ہے اس کا اکسٹرنل اس کا ایریا اگر آپ نے انٹرنل ایریا نکالنا ہو تو انٹرنل کا ریڈیس آپ لے لیں اگر فار ایزمپل آپ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر یہ ریڈیس ٹویل فیٹ ہے اگر ہم ڈائیس کا لے لیتے ہیں ڈائیس امراد یہ ہے کہ ہاف کا ڈبل کر لیں یہ ڈائیہ میٹر ہو اس کا ہو جائے گا ڈائیہ ریڈیس ٹویل فیٹ ہے تو ڈائیہ ٹوانٹی فور ہو جائے گا اس کے لیے میں اگر میں نکالتا ہوں ڈائیہ کے حساب سے تو اس کا فارمولا میرے پاس ہوگا صرف سیریہ کا پائی ڈیس کے ڈیوائیڈڈ بائی ٹو پائی ریڈیس اس کا ٹویل فیٹ تھا اس کو پلاس کریں گے تو اس کا ڈائیہ ہو جائے گا ٹوانٹی فور فیٹ پہ چلا جائے گا ٹوانٹی فور کسکیر ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹوانٹی فور کسکیر ملٹیپلائی پائی ڈیوائیڈ بائی ٹو یہ دیکھیں نائن ہنڈرڈ فور پوائنٹ سیون ایٹ ایس ایف ٹی دونوں فارمولوں سے ہمارا جو ایریہ ہے وہ سیم آگیا ہے چاہیے اس فارمولے سے آپ کریں یا اس سے کریں یہ جس سمجھانے کے لئے میں نے کہا ہے کہ اگر ریڈیس لیں گے تو ہاف آئیڈ ڈائے لیں گے تو فول ہوگا تھانکس فرنڈ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم اس سے بھی اچھی آپ کے لئے ویڈیو لاؤں گا بیل ایکن کو دبائیں سسکرائب کریں